بھارت کی فوج کو میں سلام کرتا ہوں صرف ایک بات پہ کہ وہ اپنے کنسٹیٹوشن اپنی پولٹیکل لیڈرشپ کے آرڈرز کو فولو کرتی ہے ہماری آرمی تو بے غیرت ہے انڈین آرمی کے سامنے پانی بھرتے ہیں اور انڈین آرمی کو سلیوٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پاکستانی آریف اجاکیا نے بھارت کی آرمی کی بہت تعریف کی ہے اور اس نے پاکستانی فوج کو مرتبات کہا ہے اس پاکستانی نے پاکستانی فوج کی پول کھول کی رکھ دی ہے اس نے کہا ہے کہ انڈین آرمی اپنی کنسٹیوشن کے حساب سے کام کرتی ہے جبکہ پاکستانی آرمی اپنی کنسٹیوشن کے خلاف کام کرتی ہے اور اپنے ہی نہتھے لوگوں کو مارتی ہے آج کی ویڈیو میں آرچو کازمی اور عارف جاکیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں محضی حکومت آجائے گی یہ باجوے پاجوے سارے وردی والوں کو لٹکایا جائے گا عدالتوں کے ذریعے ان لوگوں نے کرائمز آگینسٹ ہیومینیٹی کیے ہیں پاکستانیوں کو مارے ہیں مجھے بتائیں دنیا میں ایک ہسٹری میں آرمی جو اپنے ہی بندوں کا قتل عام کرے بلوچستان میں مسنگ پرسنز اتنے ہیں کے پی کے میں مسنگ پرسنز اتنے ہیں فاٹا میں ہیں سندھ میں ہیں اربن سندھ میں ہیں کہاں نہیں ہیں کیوں بھائی دیتے ہیں جائیں انڈیا سے لڑیں اور آزاد کرائیں کشمیر کو اس کے لیے وہ آپ سے نہیں ہوتا وہاں پہ ترانوے آزار پتلوں نے لٹکا کے آ جاتے ہو اور ہمارے ٹھیکے دار بنتے ہیں تو ان فوجیوں کو تو ہم نپٹ نہ جانتے ہیں کب تک چلے گا یہ معاملہ نہیں چلنے والا زیادہ کنگلے ہو گئے ہیں ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھیقے نہیں مل رہی ہیں اب ان کو پتا چلے گا بہت کم عرصہ رہ گیا ان کے پاس دنیا کب تک خاموش رہے گی یہ آپ دیکھئے گا لیکن سر سب لوگ جیسے اگر ایون ہم بھارت کی بھی بات کریں تو وہ تو اپنی فوج کی اگر کوئی کمزوری ہو بھی تو اس کو چھپاتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اگر وہ کہتے ہیں اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو ہم بہتنے مضبوط نہ ہوتے تو ہم وائزہ پاکستانی ہم اپنی فوج کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سب ہم ہمارے پاس کوئی پروو ہے سب باتوں کا ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے صرف پھیلائی بھی نہیں ہے دیکھیں انڈیا کی آرمی کوئی اسکری سیمنٹ نہیں چلاتی کوئی شادی ہال نہیں چلاتی کوئی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتی کوئی ڈی ایچے نہیں بناتی کوئی بہریہ ٹاؤن بنا کے ایک دنیا کے کرپ ترین جاہل ترین انسان کو ملک ریاض بنا کے پاکستان کا امیر ترین آدمی نہیں بناتی بھارتی فوج بھارت کی فوج کو میں سلام کرتا ہوں صرف ایک بات پہ کہ وہ اپنے کانسٹیٹوشن اپنی پولٹیکل لیڈرشپ کے آرڈرز کو فولو کرتی ہے ہماری آرمی تو بے غیرت ہے ہماری آرمی کو ہم سپورٹ کریں گے جس نے ہمارے اپنے بھائیوں کو مارائے بنگلہ دیش کا جینو سیڈ آپ کو یاد ہوگا یا اس کو آپ ڈینائی کریں گی کیا وہاں پہ بنگلی عورتوں کا جو گردکار ہوا ہے پاکستانی نہیں تھی کس بنیاد پہ جس پہ مردی آئی روہ کا ٹھپا لگا دیا کہ جی روہ ایجنٹ ان پہ آپریشن کریں گے سالے تم امریکن ایجنٹ ہو سارے زندگی امریکہ کی غلامی کی ہے جس نے اسامہ بن لادم کو پکڑایا تھا کرنال اقبال سعید اس کے گھر کی ویڈیو کل رات وائرل ہو رہی ہے جس میں اے وطن کے سجیلے جوانوں گانا گا رہی ہے اور یہ جتنے کرنل پرنل سارے بھاگے ہوئے امریکہ میں ایاشی کی زندگی گزار رہے ہیں ہاتھ میں وسکی کے گلاس پکڑے ہوئے ہیں یہ فوج کی ہم عزت کریں یہ باجوے کی یہ شریف کی یہ رائل شریف جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا رہا ایک ارب چھبیس کرو روپے کی زمین دیئے اس کو کیا اس کی خدمات ہیں سوائے لوٹنے کے سوائے سیون اسٹار فورسز کے اور دنیا کی پہلی آرمی ہے جس کا آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے دوسرے دن کسی اور ملک کی نوکڑی کرنے چلا جاتا ہے اتنا اسٹریٹیجک پوزیشن ہوتی ہے جس کا آئی ایس آئی چیف پاشا شیخوں کے جوتے چاٹ رہا ہے پاکستان کی نیوکلئر آرمی کا چیف شورتہ بنا ہوا ہے شیخ محمد کا اس فوج کی میں عزت کروں اور لانت بھیجتا ہوں میں اس فوج پہ پاکستان میرا زندہ آباد ہے پاک فوج میرے لئے مرد آباد ہے لیکن سر اگر پاک فوج نہ ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان پاک فوج نہ ہوتی تو پاکستان ایک جنت ہوتا پاک فوج کے ہونے سے کچھ نہیں ہوا ہم نے 55 پرسنٹ پاکستان اسی پاک فوج کے ہوتے ہوئے کھو دیا ہم نے پاک فوج نے ہمارے لئے کیا کیا ہے پاک فوج نے افغانوار کے ذریعے ڈرگز اور ہتھیاروں کا امبار لگا دیا کراچی میں اور پاکستان میں اس فوج کی کوئی ایک خدمت تو بتائیں یا انہوں نے جا کے آپ کا پی او کے آزاد کرا دیا ہے یا انہوں نے کئی جنت شہد کی نہریں بھی چلا دیئے ارے پانی تک کراچی کا یہ سپلائے کرتے ہیں یہ بے غیرت کربلا والے یزید سے بڑے کافر ہیں سار ان کے اب آج بھی میں ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی ریپبلک بھارت پہ تو اس میں ان کے مجھے نہیں پتا اپوزیشن کے تھے یا کوئی انیلسٹ تھے یہ میں مجھے نہیں سمجھ جائی لیکن کوئی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا چائنا کے ساتھ کڑی اور بھارت اکیل ہے تو اس پر دوسری سائٹ جو لوگ تھے وہ اس بات سیگری نہیں کر رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ چائنا کے ساتھ ہیں بھارت کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے پاکستان کے کس نے بیان دیا ہے کہ میں چائنا کے ساتھ کھڑا ہوں پتین نے تصویر لگا یہ آئی سٹینڈ ویتھ انڈیا سب نے ٹرمپ نے بھی تصویر لگا یہ آئی سٹینڈ ویتھ انڈیا یوروپین یونین نے میسیج دیا ہے کہ کل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیس میں یوروپین یونین نے چائنا سے ٹریڈ اگریمنٹ کا بہت بڑا اگریمنٹ جیتا ہے اور چائنا کو فائن اور بہت زبردست پنیشمنٹ دی گئی ہے یوروپین یونین سٹینڈ کرتی ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا عرب کنٹریز آپ دیکھئے گا سٹینڈ کریں گے چائنا کے ساتھ کیونکہ عرب اس وقت چائنا کو ناراض نہیں کر رہے اس لئے کلیر کٹ کوئی بات نہیں کر رہے لیکن اگر ایسی کوئی سٹیوشن آئی تو عرب is standing with USA and India پانچ سو بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ ہے سواشہزادہ محمد کی پاکستانہ انہوں نے سوائے مدرسوں کا اور کہیں انویسٹمنٹ نہیں کی اسے مسجدیں مدرسیں بنا کے دیئیں ایک پروجیکٹ نہیں ہے سعودیوں کا یہاں پہ جو عوام کی بہبود کا ہو انڈیا میں پانچ سو بلین خالی شہزادہ محمد کی انویسٹمنٹ ہے دبائی ابودہ بین سب کی انویسٹمنٹ ہے یہ سب انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں نا اگر کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے چائنا کے ساتھ ہے تو ثابت بھی تو کرے نا کہ کس نے چائنا کو سپورٹ کیا ہے کسی نے نہیں کیا سپورٹ سب نے کنڈیم کیا ہے چائنا کو نیرو صاحب نے دو تین بار راہول گاندی کے پر دادا نے پر نانا نے دو تین بار کوشش کی لیکن چائنا نے پنگا لیا تو بزدیل سے واپس پیچھے اٹھ گئے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا یہ نرندر موڈی ماضی کے اسی کانگریس کے بلینڈرز کو کریک کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کی وہاں پہ پل بنا اس دریہ کے اوپر اور کئی روڈ ووڈ بننے لگے تو چائنیسوں نے ان ورکرز کے وہ فوجی ورکرز جو تھے نہتے تھے کیونکہ چائنا انڈیا کا پیکٹ ہے 1967 میں کے فائرنگ نہیں ہوگی تو اس واقعے میں بھی ایک بھی گولی نہیں چلی تو ان کے اوپر حملہ کیا اچانک حملہ ہوا بیس انڈیا فوجی شہید ہوئے چائنہ کے پچاس سے زیادہ مارے گئے ہیں انڈیا نے بھی بھرپور جواب دیا اس وچانک حملے کا بھاگ گئے یہ نہیں بڑے گیا کہ چائنہ اس وقت کسی سے جنگ افورڈ نہیں کر سکتا ہاں ایک محلے کی جو بائی نہیں ہوتی جو ماسی ہوتی ہے جو سب کے گھر میں جا کے لڑاتی ہے سب کچھ کرتی ہے ہر محلے میں ایک پرانی بوڑی ہوتی ہے وہ پاکستان ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا سے ہم تو لڑ نہیں سکتے ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے کچھ کریں جب بھی لڑے ہیں تو کبھی سیاچین دے دیا کبھی کارگل دے دیا کبھی اس پاکستان دے دیا تو چائنہ کو اکسا رہے ہیں لیکن ہونہ وانہ کچھ نہیں ہے چائنہ نہیں لڑ سکتا اس وقت چائنہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا سکتا